بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا کہ انڈیا اور بنگلہ دیش کے علاوہ باقی پوری دنیا میں چاند نظر آ گیا لیکن انڈیا اور بنگلہ دیش میں نظر نہیں آیا بہرحال ہر خطے کا اپنا اپنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو عید مبارک کے بعد کچھ خبریں دے دیں عید کے روز عمران خان صاحب مقید ہیں جیل میں ہیں چودری پرویز علاج صاحب ہیں شاہ محمد قرحشی صاحب ہیں اور باقی جتنے بھی اسیران ہیں آلیہ حمزہ ہیں سنم جعوید ہیں ڈاکٹر یاسمین داشد ہیں چودری عجاز چودری صاحب ہیں نیا محمود و رشید صاحب ہیں عمر صفراز چیما ہیں اور باقی جتنے بھی مقید رہنماں ہیں کہ اشاسی کارکن ہیں جو جیلوں میں قید ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد رہائی اطا کرے اور وہ اپنے پیاروں میں واپس آئیں اپنے معمول کی زندگی گزار سکیں اور ان کے لیے بھی خوشیاں اسی طریقے سے عید کی خوشیاں ان کو بھی میسر ہوں جیسے باقی آزاد لوگوں کو آزاد شہریوں کو میسر ہوتی ہیں اور جو بے گناہ لوگ جیلوں میں قید ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیہ فرمائے اور پاکستان کے لیے خاص طور پر دعا کرتے رہیے گا جی کہ پاکستان کو اچھے حکمران عطا کرے کیونکہ ہمارے جب تک ہماری لیڈرشپ راولپنڈی اور اسلام آباد کی جو قیادت ہے وہ صحیح طور پر پاکستان کو میسر نہیں آئے گی پاکستانی قوم کو میسر نہیں آئے گی تب تک کوئی تبدیلی کوئی اصلاح ہو نہیں سکتی کرزوں کی معیشت پہ ہم دی رہے ہیں کرزوں کی معیشت پہ ہم پھوش ہوتے ہیں ہم جاتے ہیں دورہ کر کے آتے ہیں اور سرکاری خرچے پہ جاتے ہیں سرکاری خرچے پہ آتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جناب اتنی جو ہے وہ بینک ڈپوزٹ مل گئے ہیں ہمیں اور سرمایہ کاری نہیں بینک ڈپوزٹ مل گئے ہیں کسی نے کچھ ادھار رکھ دیا کسی نے کچھ ادھار رکھ دیا اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ذر مبادلہ کے زخائر جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اور ہماری معیشت پستہ کم ہو رہی ہے اپنے آپ کو تو دھوکہ دے ہی رہے ہیں دنیا کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں تو لہٰذا یہ ساری خیزیں جہاں ہیں یہ بلکل آرٹیفیشل مصنوعی صورتحال ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بہرحال عمران خان صاحب کی طرف سے عید کے موقع پر خصوصی پیغام دیا گیا ہے اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں خصوصاً اپنی پوری قوم کو ماہ سیام کی تقمیل اور عید الفتر کی مبارک بات پیش کرتا ہوں رمضان مبارک روح و بدن کی تطہیر اور امپرادی اور اجتماعی تذکیر کا بے مثال موقع پرہم کرتا ہے عمران خان صاحب نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ماہ سیام کی فضیلتوں میں سے سب سے بڑی فضیلت نزول قرآن ہے جو اہل اسلام کے لیے بنیادی دستور قانون اور شریعت کا منبع اور ماخذ ہے عبادت قرب الہی کا وسیلہ بنتی ہیں تو روزہ صبر ایسار نظم و ضب اور الہیت جیسے اور صاف پیدا کر کے مسلمانوں کی اجتماعیت کو اسلام کے فلسفہ حیات سے ہم اہنگ کرتا ہے اقتدار پر نرائز قابض گروہ پاکستان کو دستور و قانون اور اخلاق و اقدار ہی سے نہیں بلکہ بنیادی اسلامی تعلیمات سے یقصر محروم کرتے ہوئے عامریت لقانونیت اور فیرونیت کو ملک پر مسلط کیے ہوئے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو جتنا بھی متقی اور پرہیزگار ثابت کریں جتنا بھی عبادت گزار ثابت کریں لیکن اگر آپ بنیادی انسانی حقوق کو پامال کرتے ہیں اور حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتے اور اپنے زیر اثر جو آپ کے زیر اختیار لوگ ہیں آپ ان کو انصاف فراہم نہیں کرتے ان کی عزت کا خیال نہیں رکھتے ان کی جان مال آبرو آپ کی وجہ سے محفوظ نہیں ہے تو پھر یا یقین جانیے کہ ایسی نہ ہی عبادت آپ کے کسی کام آئے گی نہ نماز نہ روزہ نہ زکاة نہ حج تو اس وقت ہمارے ہاں یہی ہو رہا ہے ہم فوری طور پر جیسے ہی ہمیں اقتدار اور اختیار ملتا ہے اور ہم اپنے جو کرتوتوں کو چھپانے کے لیے اپنے نام کے ساتھ مختلف اسلامی حوالے دینا شروع کر دیتے ہیں اور ایسے حوالے دینا شروع کر دیتے ہیں تاکہ عام جو لوگ ہیں ان کی نظروں میں عزت اور تقریم بڑھ جائے کہ یہ تو فلاں شجرہ نصب اس کا فلاں ہے اور اس کے آگے یہ لگتا ہے نام کے آگے اس کے نام کے بعد یہ لگتا ہے تو یہ بڑا ہی محترم ہے تو ہم اپنی اسلامی شعار ان کو بھی بیچتے ہیں تو اسلامی شعار کو استعمال کرتے ہیں ان کے پیچھے چھپتے ہیں تو ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے اسی لیے جب تک آپ حقوق العباد کا خیال نہیں رکھیں گے تو حقوق اللہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے حقوق العباد کا خیال رکھیں اپنے بندوں کے درمیان اور پاکستانی قوم کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا بلکہ ساری دنیا میں اب تو یہ ہو چکا ہے اور یہ کوئی بھی دستور کوئی بھی قانون کوئی بھی معاشرہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ آڈیوز ویڈیوز کو لے کر لوگوں کو بلیک میل کریں اور بلیک میل کر کے امور مملکت چلائیں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ بلاخر یہ ساری نحوست کی طرف جاتی ہیں عمران خان صاحب نے اپنے پرغام میں کہا جی عزت، ذلت، وسائل حیات، رزق، زندگی اور موت کا مالک رب اور اپنے بندوں کو باطل کے سامنے جھکنے کا نہیں کلمہ حق بلند کرنے کی تلقین کرتا ہے اور اس باب میں اہل ایمان کو مدد اور دائمی کامیابی کی زمانت دیتا ہے ظلم سے خوفزدہ ہو کر ظالم سے سمجھوتا کرنے کی بجائے ہمیں قادر و عادل رب کے وعدہ انصاف پر بھروسہ رکھتے ہوئے ظالم کے سامنے کلمہ حق کے جہاد کی افضل ترین قسم کو اپنانا ہوگا اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے خود کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی شمار کرتے ہیں اپنی اس حقیقی پہچان کو کسی ظالم کے ڈرتے داغدار نہیں کریں گے یہی ہے پیغام اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہمیں یہی کہتی ہیں کہ ظالم جو ہے اس کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے جو ظالم ہے جو ظلم کرتا ہے اپنی ریایہ پر اپنی عوام پر اور ایسا ظالم حکمران جس کے شرف سے نہ ریایہ کی شہریوں کی جان مال عبر محفوظ ہو اب ریایہ کا کونسپٹ نہیں ہے اب برابر کے حقوق ہیں تمام شہریوں کے برابر کے حقوق ہیں کسی حکمران کو اب وہ لا متلک الانانیت حاصل نہیں ہے اور نہ ہی متلک الانانیت حاصل ہے اور نہ ہی وہ کن فا یا کون نعوذ باللہ اس کو حیثیت حاصل ہے اس لیے اس بارے میں یہی پاکستان میں یہ جو جنجد جنجد چل رہی ہے تبدیلی کی ہوا چل رہی ہے وہ یہی چل رہی ہے کہ اب پاکستان کی قوم پاکستان کے نوجوان پاکستان کے بچے بڑھے خواتین مائیں بہنیں بیٹیاں وہ اب اس ظلم کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں حقیقی ازادی کے حصول کی راہ میں جانوں کے نظرانے پیش کرنے والے محصوب شہریوں کارکنوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں عمران خان صاحب نے کہا ابتلاع و ازمائش کا نہائیت حمت و حوصلے سے مقابلہ کرنے والے اور قید و بند انتقام و آزاد آزاد نیجی و قاروباری نقصانات کا ناروح بوج برداشت کرتے ہوئے ڈٹ جانے والے کارکنان اور شہریوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں حقیقی ازادی قوم کا مقدر ہے اسے جبر و فستائیت اور سادش و شرنگیزی کے کسی خفیہ و اعلانیہ حربے سے زیادہ دیر تک ٹالہ نہیں جا سکتا عمران خان صاحب نے کہا کہ دل فطر کے بابرکت موقع پر رب العزت سے پاکستان کی سلامتی اور سالمیت کی دعا کرتے ہیں اور ریاستی اور غیر ریاستی اناثر پر مشتمل مجرموں کے کنسورشیوم کے خلاف صبر استقامت نصرت اور کامیابی مانگتے ہیں آمین سمہ آمین یہ ہے سیچویشن یہی ہے صورتحار کے لیڈر کو یہی کرنا چاہیے وہ جیل میں قید ہے عمران خان اور اس پہ اتنے جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں ان پہ اور باقی رہنماؤں پہ باقی کارکنان پہ پچھلے دو سالوں میں اس کی مثال پاکستان کی پیچھتر سالہ تاریخ میں نہیں ملتی نہ کسی جرنلسٹ کو چھوڑا نہ کسی جج کو چھوڑا نہ کسی بیوروکریٹ کو چھوڑا اور نہ ہی کسی ہماری کسی ماں کو معاف کیا نہ کسی بیٹی کو معاف کیا نہ کسی بہن کو معاف کیا نہ کسی بیوی کو معاف کیا اس حد تک جبر اور فستائیت پچھلے دو سالوں میں اور خاص طور پر نو مہی کے بعد نظر آئی یہ اللہ کی پناہ اور اللہ تعالیٰ جی ایسے ظالم لوگوں سے اور ایسی ظالم سوٹ سے پاکستان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات دلائے یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کیونکہ عید کی خوشیاں جو ہیں وہ ہم سب کا حق ہے تمام پاکستانیوں کا حق ہے اور یہی اصل چیز ہے اور اس کے بعد ہے جی آج شاہ محمد قریش صاحب جو ہے اڑیالہ جیل میں نماز عید ادا کر دی گئی ہے جی اور اس وہاں سے جو محصولہ اطلاعات ہیں اڑیالہ جیل مرقضی جامع مسجد میں عید کا بڑا اجتماع ہوا اور عمران خان شاہ محمد قریشی نے وہاں پہ قیدیوں کے ساتھ نماز عید ادا کی اور عمران خان اور شاہ محمد قریشی ایک دوسرے سے گلے ملے اور جیل افسران نے عمران خان کے ساتھ نماز عید ادا کی اور عمران خان نے پہلی صف میں کہا جی عید نماز ادا کی اور جیل میں نماز ادا کی دوران سیکورٹی ہائیلٹ رہی اور قیدیوں نے بھی عمران خان سے ملے لیکن بہت زیادہ ملاقات نہیں کرنے دی گئی وہاں پہ اور بہت سارے قیدی جو ہے وہ ملنا چاہ رہے تھے لیکن ایسا نہیں کرنے دیا گیا اور جیل حکام نے تو یہ ہے صورتحال تو عید جو ہے انہوں نے عید نماز جیل میں یہ پہلی عید ہے عمران خان صاحب کی جو کہ جیل میں ادا کی گئی ہے کیونکہ وہ پانچ اگست سے مقید ہیں اور اس کے بعد یہ پہلی عید تھی اگر جھوٹے مقدمات نہ ہوتے تو وہ رہا ہوتے لیکن عمران خان صاحب کسی قسم کا سمجھوتا کرنے سے انقاری ہیں اور کسی قسم کی کوئی مفاہمت کوئی این آر او نہ لے رہے ہیں نہ دے رہے ہیں اور وہ اپنے منڈیٹ واپس چاہتے ہیں پاکستان کے عوام کا منڈیٹ اس کے ساتھ ساتھی اڈیالا جیل کے باحت آج احتجاج بھی ہوا احتجاجی مزارہ ہوا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اڈیالا جیل پہنچے اور اس کے باحت کیا اور سیمابیہ طاہر جو ہیں وہ اس کی قیادت کر رہی تھی اور رہائی کے لیے انہوں نے نارے بازی کی اور کارکنان نے اور پولیس نے احتجاجی مزاہرین کو جیل کے مرقزی تروازے تک نہیں جانے دیا گیا اور مزاہرین کی جانے سے عمران خان صاحب کے حق میں نارے بازی ہوئی اور رہائی کے نارے لگائے گئے اور نہ وہ باغی نہ وہ غدار عمران خان کے نارے لگائے گئے اور اس طریقے سے پور امن طور پر یہ احتجاج کیا گیا اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا گیا اور اس کے بعد پھر پور امن طور پر تمام کے تمام جو مزاہرین تھے پاہستان تحریک انتحاق کے کارکنان تھے وہ سب کے سب جو ہے وہ چلے گئے جی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی آج ڈیولیمنٹ ہوئی بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے درمیان ملاقات کی گئی ملاقات ہوئی ہے آج ملاقات کروائی گئی ہے اور یہ ملاقات عدالتی حکم پر کروائی گئی ہے یہ اس میں انتظامیہ کا کوئی رول نہیں ہے کیونکہ اصول جیل مینول جیل قوانین کہتے ہیں کہ میاں بی بی کے درمیان ملاقات جو ہے وہ ہفتے میں ایک دفعہ یا دو ہفتے میں ایک دفعہ ہر صورت میں ہونی چاہیے اور یہ جیل قوانین کہتے ہیں لیکن عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو اس حق سے محروم رکھا گیا تھا اور ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی تھی عدالت نے حکم دیا تھا اور اس کے بعد پھر عدالت نے یہ بھی کہا تھا کہ عید کے موقع پہ ایک دن مختص کیا جائے تاکہ میاں بی بی آپس میں ملاقات کر سکیں اور جو ان کا ایک ہماری روایات ہیں اور اس پہ جیل قوانین جازے دیتے ہیں لہٰذا یہ ملاقات کروا دی گئی کانفرنس روم میں یہ ملاقات ہوئی ہے تو ڈیٹیلز آتی ہیں تو ہم آپ سے شیئر کریں گے کیا صورتحال ہے یہ اس وقت کی اب تک کی اطلاعات ہیں ملک بھر میں پاکستان بھر میں آج بڑے قیدت اور احترام سے عید نماز ادا کی گئی ہے تو میں ایک بار پھر کہوں گا کہ بے گناہ لوگوں کو قید کرنا اور ذاتی انتقام کا نشانہ بنانا سیاسی قیدیوں کو سیاسی حقوق کو غصب کرنا بنیاد انسانی حقوق کو غصب کرنا اور چادر چاردیواری کو پامال کرنا یہ کسی بھی صورت میں قابل معافی جرم نہیں ہے بلکہ یہ ناقابل معافی جرم ہے اور اس کا حصہ بہرحال دینا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعائے جی تو انشاءاللہ اگلے بلوگ میں مزید کچھ آپ کے ساتھ خبریں لے کے آئیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ